اوری صاحب آپ اس حوالے سے خاصے ووکل ہیں اور ابھی گودشتہ کچھ دنوں سے پہلے بھی آپ بات کرتے ہیں اور اب بھی آپ بات کریں یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ نے اعتراضات تو بہت سارے ریز کیسے اب سے بڑا اعتراض آپ کا کیا ہے اور کیوں ہے یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے کہ جو اس کو پاس ہوئے تک میں پانچ سال ہو گئے ہیں یہ نو مئی کو دوہزار اٹھارہ کو اسمبلی میں پاس ہوا تھا اور بائیس مئی دوہزار اٹھارہ سے یہ ناپذ ہے اور اس کے سب سے بڑے بات ہے کہ ٹرانس جنڈر کے نام کے اوپر اس کے اندر ایک رافتہ نکالا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہمجنس پرست ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے کر ہمجنس پرستی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک لیگل کور دیا جائے اس میں سب سے بڑا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹرانس جنڈر جو ہے یعنی ایک مخنص جو ہے ایک خسرا جو ہے یا خجسرا جو ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی میڈیکل اگزامینیشن نہیں ہے یعنی بلکہ اس کے لیے نہیں پوری پاکستان کے اندر تمام سیکس کے بارے میں میڈیکل اگزامینیشن کا ثوری ختم کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو بچپن میں اس کو سیکس لوٹ کی گی تھی ماذا بچپن میں اس کو یہ مرد کہا تھا اگر اس کا رویہ معاشرے کے اندر مردوں جیسا نہیں ہے اس کا بیہیوئر مردوں جیسا نہیں ہے وہ پہنتا کپڑے مردوں جیسے نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عورت فیل کرتا ہے تو وہ نادرہ میں جا کے ایک درخواست دیکھوا کے اپنے آپ کو وہ عورت کے شنافتی کارڈ لے سکتا ہے اس حد پہ جب اس کو وہ مل جائے گا کارڈ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ اور عورت کے باتروم بھی استعمال کرے گا عورتوں کے سکولوں میں بھی جائے گا عورتوں کے ساتھ اپنا زندگی بھی گزارے گا اور ہوگا وہ مرد بنائی طور پر کیونکہ اس کو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے جیسے تھے ایک عورت بھی ہو اس کے آگے جس کی امپلیکیشن اتنی خوفناک ہیں کہ ایک شنافتی کارڈ ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کا لے لیتا ہے اور دوسرا شنافتی کارڈ مرد کا ہوتا ہے تو دونوں جو ہیں اپنے ایک شنافتی کارڈ کی بنیاد کے پر ایک نکا ریجسٹر کر سکتے ہیں